برطانوی شاہی جوڑا پاکستان پہنچ گیا نور خان ایئر بیس پر شاہی جوڑے کا ریڈ کارپیٹ استقبال وزیر خارجہ شاہ ویمود قریشی نے خوش آمدید کہا بچوں نے مہمانوں کو گلدستے پیش کیے برطانوی ہائی کمیشنر تھامس ٹیوپی موجود تھے برطانوی شاہی جوڑا آج صدر مملکت اور وزیراعظم سے ملاقات کرے گا شہزادہ ویلیم اور ان کی اہلیہ لاہور اور شمالی علاقہ جات کی سیر بھی کریں گی شہزادہ اور شہزادی چیریٹی پروگرام میں شریک ہوں گے برطانوی شاہی خاندان کا پاکستان سے خاص لگاؤ شہزادہ ویلیم کی والدہ لیڈی جانا تین بار پاکستان آئیں ملکہ برطانیہ نے دو بار پاکستان کا دورہ کیا شہزادہ چارلز دو ہزار چھے میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ پاکستان آئے گئے وزیراعظم کی سعودی عرب اور ایران میں مسالحت کی کوششیں عمران خان آج مختصر دور پر سعودی عرب جائیں گے سعودی فرماروہ شاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقاتیں کریں گے روسی صدر ولاد میر پیوٹن نے کہا ہے کہ سعودی عرب یو اے ای اور ایران خود مسائل حل کر سکتے ہیں ایران سعودیہ اور یو اے ای کے تعلقات سے خطے کو فائدہ ہوگا روس مصبت پر شفت کی بھرپور کوشش کرے گا گریل لسٹ کی لٹکتی تلوار ہٹے گی یا نہیں فیصلے کی گھڑی آگئی ایف ای ٹی ایف کا پیرس میں اجلاس پاکستان نے ستائیس نکات میں سے بیس پر عمل درامت کر لیا نون لیگ نے آزادی مارچ میں شرکت کی حکمت عملی تیار کر لی میاں نواز شریف کی ہدایات پر منوان عمل درامت کیا جائے گا شہباز شریف سولہ اکتوبر کو حکمت عملی کا بازابتہ اعلان کریں گے بلاول بھٹو نے کراچی سے احتجاج کے آغاز کا اعلان کر دیا کہتے ہیں اس حکومت نے کسی کو نہیں چھوڑا پورا ملک سرابہ احتجاج ہے عوام دوست موشی پولیسیاں صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہیں ملک میں مہنگائی کے رفتار پہلے سے بھی تیز سال دوہزار بیس میں مہنگائی کے شرعہ تیرہ فیصد تک بڑھنے کا خطشہ شرح سود میں اضافے سے اقتصادی ترقی کی رفتار سوست ہو گئی ورلڈ بینک کے ریپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی حکومت کو ایک اور امتحان کا سامنا موشی پولیسیوں کے خلاف فیصل آباد کے تاجر بھی سڑکوں پر آنے کو تیار آج ہڑتال کا اعلان کر دیا مہرہ خان کی ہر ادا ہے سوپر ہیڈ آفر ٹاور کے سامنے لبنانی اداکار کے ساتھ ٹانس مداہو نے مہرہ خان کی ویڈیو کو خوب دات دی کراچی میں ایڈیوکیشن ایکسپو کا انعقاد کیا گیا ایکسپو میں سولہ سے زائد مالک کی جامعات کے جانب سے نوجوانوں کو کریئر گائیڈنس اور مختلف پروگرامز کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی سمیر نواز کی ریپورٹ دیکھئے کراچی کے مقامی ہوتل میں دو روزہ ایڈیوکیشن ایکسپو کا انعقاد کیا گیا نوجوانوں کو خیر ملک کی تعلیمی اداروں میں مختلف شعبوں سے متعلق معلومات فراہم کی گئی ایڈیوکیشن ایکسپو کا مقصد طلبہ کی تعلیم میں میدان میں رہنمائی اور خیر ملکی جامعات میں اسکالرشپ پروگرام سے متعلق معلومات فراہم کرنا تھا میرے ساب سے یہ بیسٹ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے لیول جو سیکنڈیئر کے لیول ہے میں انٹر میں ہوں ہم لوگ کو اویرنس نہیں ہے دنیا ہم سے کیا مانگے ایسے ایڈیوکیشن ایکسپو سے پاکستانی سٹوڈنٹس کو انڈر ون روف ایک کمپیرزن کرنے کا موقع ملتا ہے کہ whether should I go to Australia to Germany to Canada which option is good for me تو ایسے اپسنز بہت زیادہ ان کے لیے کام آتے ہیں والدین کی جانے سے ایڈیوکیشن ایکسپو کے انعقات کو سہر آہا گیا تو ایدھر ایک اڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ٹیبل کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ایکسپو کے شرکہ کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے مفید ثابت ہوتے ہیں کیمرامن آسر شفیقی حمرہ سمین نواز 24 نیوز کراچی سامت ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے دو نئے مہموران کی تائیناتی کا معاملہ پارلمنٹ کو بھیجنے کا حکم عدالت نے حکم دیا ہے ایک ایس پیکر کومی سیملی اور چیف جسس نے ڈیڈ لاک کو ختم کرائیں سپیکر کومی سیملی اور چیف جسس نے الیکشن کمیشن کو غیر فعل ہونے سے بچائیں عدالت اس حوالے سے تحریر حکم جاری کرے گی چیف جسس نے رماغ دیئے کہ کون کہے گا کہ پارلمنٹ کے فورم پر یہ معاملہ حل نہیں ہونا چاہیے عدالت نے پوچھا کہ آئینی داروں کو غیر فعل نہیں ہونا چاہیے کیا حکومت یہ چاہتی ہے اتشام کہانے سے مزید بات کرتے ہیں دیکھیں چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ جسس اطرمین اللہ نے الیکشن کمیشن کے دو نئے میبران کی تائناتی کے خلاف درخواستر سمات کی عدالت نے معاملہ پارلمنٹ کو بیجنے کا حکم دیا ہے گزشتہ سمات جب ہوئی تو چیف جسس اطرمین اللہ کے یہی رماغ دے کہ یہ معاملہ کیوں نہ پارلمنٹ میں حل ہو جائے ان معاملات کو عدالتوں میں لاکر عدالتوں کی ساکھ خراب کی جاتی ہے تو آج انہوں نے معاملہ پارلمنٹ کو بیج دیا ہے انہوں نے یہ رماغ دیے ہیں کہ سپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمنٹ سینٹ اس ڈیڈ لاغ کو ختم کرائیں اور جو الیکشن کمیشن کے دو میبران ہیں ان کو کنسنسی سے ان کی تائناتی کی جائے سپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمنٹ سینٹ الیکشن کمیشن جو کہ غیر فحال ہے اس کو فحال کرنے میں اپنا کردار ادا کریں یہ بھی چیف جسس اطرمین اللہ نے رماغ دیے ہیں کہ وہ اس حوالے سے تحریدی حکم نامہ جاری کریں گے جس میں اس حوالے سے مزید واضح طور پر لکھا جائے گا جو ہدایات دی گئی ہیں یہ معاملہ چونکہ سپیم کورٹ میں بھی زیر سمات ہے اس کی یہ سمات ملتوی کی گئی ہے غیر مہینہ مدت تک اب اس معاملے میں چیف جسس کے رماغ کیے تھے کہ الیکشن کمیشن تقریباً غیر فعال ہو چکا ہے چیئرمنٹ سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی اس ادارے کو فعال کرنے میں اپنا کردار ادا کریں یہ بھی کہا گیا ہے شکریہ اپنے میں آگاہ کیا بھارتی چالے ناکام پاکستان نے پارلیمانی سفارتکاری میں تاریخی فتح حاصل کر لی ہندوستانی امیدوار ششیط رور کے مقابلے میں سینٹر رزا ربانی انٹر پارلیمانی یونین کے ایگزیکٹیف کمیٹی کے رکن منتخب ہو گئی سربیہ کے دارالحکومت بلگورات میں دنیا کے 188 پارلیمان پر مشتمل انٹر پارلیمانی یونین کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا ایشیا پیسیفک گروپ کے اجلاب کی تدارت سپیکر اسد کیسر نے کی علامی کے مطابق پاکستان نے گروپ میں خفیہ رائدہی کا مطالبہ کیا جس پر بھارتی وقت نے انتخبات موخر کروانے کی کوشش کی لیکن 34 رکنی ایشیا پیسیفک گروپ کے کسی بھی رکن کے جانب سے پذیرات جج ویڈیو سکینڈل کیس انصداد دہشتگردی دارت منتقل کرنے کی اف آئی اے کی درخواست پر سماس انصداد الیکٹرونک کرائمس کورٹ اسلامباد میں ہوئیться عدالت نے بکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا پروسیکیوچر ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق کیس کو انصداد دہشتگردی دارت میں منتقل کیا جا سکتا ہے اف آئی اے کی درخواست پر سماس انصداد الیکٹرونک کرائمس کورٹ اسلامباد میں ہوئی عدالت نے بکلا کے درائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا پروسیکیوٹر ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق کیس کو انصداد دہشتگردی عدالت میں منتقل کیا جا سکتا ہے ایف آئی اے کی درخواست پر سمان انصداد الیکٹرونک کرائمز کورٹ اسلامباد میں ہوئی عدالت نے بکلا کے درائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا پروسیکیوٹر ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق کیس کو انسیزاد دہشتگردی عدالت میں منتقل کیا جا سکتا ہے جسز قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کا یہ معاملہ سپریم جیوڈیشنل کاؤنسل کے جواب پر جسز قاضی فائز عیسیٰ نے اعتراضات عدالت عظمہ میں جمع کروا دی ہیں جسز قاضی فائز عیسیٰ نے موقع اختیار کیا ہے کہ کاؤنسل کی جانب سے ایٹرانی جنرل کا جواب جمع کرانا خلاف ورزی ہے کاؤنسل کا جواب ایٹرانی جنرل کے جانب سے جمع کرانا درست نہیں ہے تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تمام صورتحال سپریم جیوڈیشنل کاؤنسل کے جواب پر جسز قاضی فائز عیسیٰ نے اعتراضات عدالت عظمہ میں جمع کروا دی ہیں جسز قاضی فائز عیسیٰ نے اعتراضات عدالت عظمہ میں جمع کروا دی ہیں جسیس قاضی فائدیسا نے موقع پتیار کیا ہے کہ کاؤنسل کی جانب سے ایٹرانی جنرل کا جواب جمع کرانا خلاف ورزی ہے کاؤنسل کا جواب ایٹرانی جنرل کے جانب سے جمع کرانا درست نہیں ہے تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تمام صورتحال سپریم بیولیس پر کاؤنسل کے جواب پر جسیس قاضی فائدیسا نے اعتراضات عدالت عظمہ میں جمع کروا دی ہیں تو لاہور کی اعتراضات عدالت میں خواجہ برادران کی پیشی پر پولیس اور لیگی کاکن آپس میں علج پڑے دھکم پیر میں لیگی کاکن زخمی بھی ہو گیا تو یہ معاملہ پیش آیا ہے آج لاہور کی اعتراضات میں جب خواجہ برادران کی پیشی ہوئی بات کریں گے عمر اسلام سے عمر اسلام بتائے گا کیا معاملہ پیش آیا آج مسلمی گون کے رہنما خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق جو فیراغون سکینڈل میں کی رفتار ہے ان کو اعتصاب عدالت میں بیش کیا گیا اس موقع پر لیگی کارکنان اور رہنما بھی ان سے زارے یقیتی کے سلسلے میں پہنچے پولیس کی جانب سے لیگی کارکنان کو جب روکنے کی کوشش کی گئی تو لیگی کارکن ایش بہادر جو ہیں وہ زخمی ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ کسی بھی کارکن کو اعتصاب عدالت کے اندر یا قریب جانے کی اجازت نہیں ہے جبکہ مسلمی گون کے کارکنان کا کہنا ہے کہ خواجہ برادران کے خلاف پیار کی انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور ان سے زارے یقیتی کے سلسلے میں ہمیشہ ہر پیشی پر اعتصاب عدالت کے باہر پہنچتے ہیں دخمی ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ کسی بھی کارکن کو اعتصاب عدالت کے اندر یا قریب جانے کی اجازت نہیں ہے جبکہ مسلمی گون کے کارکنان کا کہنا ہے کہ خواجہ برادران کے خلاف پیار کی انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور ان سے زارے یقیتی کے سلسلے میں ہمیشہ ہر پیشی پر اعتصاب عدالت کے باہر پہنچتے ہیں شکریہ عمر اصنان